بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹریس فل لمحات ہوتے تھے وہ اگزیمنیشن ہال میں داخلہ ہوتا تھا کیونکہ اگزیمنیشن ہال کے اندر پہنچتے ساتھ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جو وقت ہے وہ بڑی تیز رفتاری سے وہاں سے گزر جاتا ہے اور دوسرا جو وہاں پہ ایک محول بنا ہوا ہوتا تھا وہاں پہ ساری کی ساری توجہ ہماری اپنے اگزیمنیشن پیپر کے اوپر ہوتی تھی اور وہاں پہ جیسے کہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہو اور آپ اس تجربے سے بارہاں گزرے ہیں کہ اگزیمن ہال کے اندر جب انسان داخل ہو جاتا ہے تو چونکہ اس کے لیے ایک مختصر دو تین گھنٹے جو اس کو وہاں پہ گزارنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ انوارمنٹ اہمیت نہیں رکھتا اس کے لیے وہ چیئر یا وہ ٹیبل جس کے پر وہ اسے اپنا کام کرنا ہے اس کی کیفیات کیا ہے وہ کیسی ہے مضبوط ہے نہیں ہے وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ اس کے لیے سب سے زیادہ جو چیز اہم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹائم اس نے وہاں پر گزارنا ہے وہ وہاں پہ اپنے اگزیمن اگزیمنیشن پیپر کو صحیح طریقے سے حل کر پائے اب میں اگر آپ سے ایک مثال دوں کہ اگر اسی اگزیمنیشن ہال میں آپ مان لیجئے کہ کوئی ایسا بندر کا تماشا دکھانے والا کوئی اس میں آ جاتا ہے اور جناب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے اگزیمنیشن پیپر کو چھوڑ کر تو وہ اس بندر کے تماشی کو دیکھنا لگ پڑتا ہے تو آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھیں گے یا وہاں پہ کچھ لوگ ہیں وہ اگزیمنیشن ہال میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ی یار یہاں کی جو پینٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے اور وہ اپنا کام چھوڑ کر وہ وہاں کا پینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اپنی کرسی کی مرمت کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس ٹائپ کے اور مشاغل میں مصروف ہو جاتے ہیں تو اگر آپ آگئی رکھتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے آپ فاری طور پر ان لوگوں کو روکیں گے ان لوگوں کی توجہ دلوائیں گے ان کو احساس دلائیں گے کہ یہ اگزیمنیشن پیپر جو ہے یہ بہت اہم ہے اور انہیں اپنے ساری توجہ اس کے اوپر رکھنی چاہ دوستو یہ میں مثال اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ ہر انسان کے لیے دنیا کی ایک اپنی تعریف ہے کچھ لوگ اگر آپ ان سے سوال کریں تو وہ دنیا کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو عیاشی کی جگہ ہے کچھ لوگوں کے لیے یہ صرف اپنے بزنس کو اپنے کیریئر کو شناخت لینا شہرت لینے کی جگہ ہے کچھ لوگوں کے لیے زندگی کے بڑے مقاصد ہیں انسانیت کی خدمت کرنا ہے تو جس نکتہ نظر سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں ویسے ہی ہمارے روئیے اور ہمارے بہیوئرز جو ہیں وہ بن جاتے ہیں تو اگر میں دنیا کو اس نظر سے دیکھوں کہ یہ میرے لیے امجحان کا کمرہ ہے تو میری پھر تمام توجہ اس بات پر رہے گی کہ مجھے یہاں پر جو اپنے تیاری کا وقت ملا ہے وہ میں اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر پاؤں تاکہ جس وقت میرا یہ اگزیم کا نتیجہ آئے تو میرا اس کے اندر ریزرٹ جو ہے وہ میری مرضی کا ہو اب آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا اگزیم جس کے اندر اگزیمینر بھی آپ کو پاس کرنا چاہتا ہو پیپر بنانے والے نے بھی پیپر آسان بنایا ہو اور اس کی گائیڈ بھی آپ کو مہیا کر دی گئی ہو اور آپ کو بتایا گیا ہو کہ اس کے تمام آنصر اس گائیڈ میں موجود ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود بھی کوئی انسان اس میں سے فیل ہو سکتا ہے اس اگزیم میں فیل ہو سکتا ہے شاید نہیں فیل ہو سکتا لیکن ہماری زندگی کے امتحان میں جبکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی بھیجے ہمارے لیے تمام کے تمام جو اپنے کتاب میں تمام احکامات اتارے تو دراصل ہمارے لیے یہ مماسل ہیں کہ ہمارے لیے یہ جو وقت ہے اگزیمینیشن ہال کا وہ دراصل ہماری تیاری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس انداز میں زندگی گزار کر جائیں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ یہ زندگی جو ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے اب جس انداز کی زندگی ہم یہاں سے گزار کر جائیں گے وہ ہمارا تحفہ ہوگا اپنے خالق کے کائنات کے لیے میں جو ایک مثال بہت پسند ہے اگر میں اس کو سمجھنا چاہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں ایسا ہی ہے جیسے ایک انسان جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ہم لوگ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ہم اس وقت ہم یہ شعور نہیں رکھتے تھے اگر ہمیں اس وقت شعور حاصل ہو جاتا اور ہمیں باہر سے آواز یہ پہنچائے جاتی کہ جب تم اس دنیا میں آوگے تو یہاں پہ تمہارے سائز سے بڑے جو ہیں تمہیں پھل دیکھنے کو ملیں گے یہاں پہ بہت بڑے بڑے جہاز ہیں ٹرینے ہیں اور بہت سائزی ایسی چیزیں ہیں تو میں اگر اپنے محول میں دیکھتا تو مجھے کہیں پہ ایسا نظر نہ آتا کہ یہاں پہ کون سے ایسے جہاز یا ایسے پھل ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے تو دوستو اسی طرح جب ہم اپنی زندگی دنیا کے اندر ایسا ہی ہے جیسے ہم ایک ماں کے پیٹ میں ایک بچے کی مثال ہیں تو جب ہماری دنیا سے ٹرانزیشن ہوتی ہے تو جب ہم اس دنیا میں پہنچتے ہیں تو وہ آنکھوں سے ہمیں وہ تمام چیزیں دکھائی دینی شروع ہو جائیں گی اور تمام کانوں سے سنائی دینا شروع ہو جائے گا جس کی خبر ہم تک پہنچا جاری ہے تو اب یہ سوال ہے کہ جبکہ ہم ایک ایگزیمنیشن ہال میں ہیں اور یہاں پہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کیا ہم اس کامیابی کی قیمت دینے میں بھی انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں سوچے گا اس بات